موجودہ تنازل ایکشن کمیشن کی غلطیوں سے آیا کیا غلطی کا ازالہ کرنے والا قارونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جسٹس منیب اختر کے مخصوص سیٹوں کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس جسٹس اتھر من اللہ نے استفسار کیا کیا سپریم کورٹ کے ذمہ داری نہیں قانون کی خلاف ورزی کو دیکھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جو معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے ہی نہیں اس پر کیوں ٹائم لگا رہے ہیں ایٹونی جنرل منصور عثمان آوان نے دلائل دیئے سیاسی جماعتیں تب مخصوص نشستوں کے حل ہوں گی جب کم سے کم ایک سیٹ جیتی ہو باگستان اور تاجکستان میں تعلقات کی نئی جہہ دونوں ممالک میں اسٹریٹیجک پارٹنرشیپ موہدہ وزیراعظم شہباز شریف کی تاجک صدر امام علی تحمان کے ساتھ مجترکہ نیوز کانفرس کہا تاجکستان سے تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی پاکستان تجارت اور سرمایہ کاری کا فروغ چاہتا ہے پاکستان اور تاجکستان دونوں دہشت گردی کا شکار رہے پاکستان نے ہزاروں جانے قربان کی اربوں ڈالر کا نقصان اٹھایا وزیراعظم کی دہشت گردی کے خلاب مجترکہ اقدامات کی پیشکش پلسطین برعالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر اول درامت کا مطالبہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مضمت الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے جو کچھ ہوا وہ الیکشن کمیشن کی دانستہ بدنیتی تھی سینٹرے شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو بدقسمتی سے انتخابی دھادی نے ملک میں سیاسی ادم استحکام پیدا کیا جب تک اقداروں کو پارلیمان میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا ادم استحکام ختم نہیں ہوگا اوپن دنیا کا زمانہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے عوام کو جاننے دیں چیف جسٹس نعباد ہائی کورٹ کے ادارتی ریپورٹنگ پر پابندی کا پیمرا کا نوٹفیکشن کردم قرار دینے کی درخواست پر سمات کے دوران ریمارکس استفسار کیا کوئی چیز غلط ریپورٹ ہوئی جس پر پیمرا نے نوٹفیکشن جاری کیا پچھلے ایک سال میں پیمرا نے غلط ریپورٹنگ پر کتنی کاروائیاں کی ہیں میں عوام کے حقوق کا محافظ ہوں پوری دنیا کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتا کیس کی آج پھر سمات ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں نئی تاریخ رقم جسٹس آلیہ نیلم پہلی بار خاتون چیف جسٹس نامزہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کی ذریعہ صدارت جسٹس آلیہ نیلم کو لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزہ کرنے کی منظوری جسٹس شفیص صدیقی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نامزہ جسٹس نامزہ جسٹس کمیشن نے حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بچوا دیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمنشپ کس کے سر سجے کی حکومت نے اپوزیشن سے رابطہ کر لیا چیئرمن پی ای سی کے لیے چار نام مانگ لیا تاریخ فضل چودری کا عمر ایوب کو خط لکھا سینئر اور تجربہ کار لوگوں کے نام دیے جائیں بامی رضا مندی سے دیے گئے ناموں میں سے انتخاب کیا جائے گا عدد کی دوران نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی آج پھر سمات ہوگی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر ایڈیشن سیشن جج افضل مجو کا سمات کریں گے پکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا خواہرمانی کا کو فراڈ کا علم تھا تو وہ پولیس سے رابطہ کرتے سلمان اکرم راجہ آج بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے وزیراعلا علی امین گھنڈاپور کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے انصداد دہشتگردی عدالت اسلامباد نے ناقابل زمانت وورن گرفتاری چاری کر دیئے جج تاہر ابباس سفرار نے حکم نامت جاری کر دیا اپرائل کے بعد علی امین گھنڈاپور پیش نہیں ہوئے تھانہ آئی نائن میں احتجاج کے دوران توڑ پوڑ کا مقدمہ درچ ہے نون فائلز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مشن حکومت نے ایف بی آر کو وسیع اختیارات دے دیئے نون فائلز کی موبائل سنس اور بینک اکاؤنٹس بلوک ہوں گے ٹیکس نہ دینے والوں کا کاروبار سیل کر دیا جائے گا جائدات کی خریدہ فروغ پر بھی ٹیکس بڑھا دیا گیا مہنگے ہوائی سفر سے اب مسافروں کی ہوائیاں اڑیں گی ائرلائنز کے قرائوں میں بھاری ٹیکس آئید امریکہ کا ون وے بزنس کلاس ٹیکٹ 11 لاکھ روپے کا ہو گیا دو طرفہ قرائے 3 لاکھ روپے زیادہ ہو کر 23 لاکھ روپے مقرر ون وے کارمی کلاس کا ٹیکٹ 4 لاکھ روپے ہو گیا دبائی کا بزنس کلاس ون وے ٹیکٹ 4 لاکھ روپے سے بڑھ گیا نئے بجٹ میں مہنگی چیزیں مزید مہنگی درامدی شیعہ پر نئے ٹیکس اور ڈیوٹیاں آئید درامدی شیعہ پر دو فیصد سے پچپن فیصد ڈیوٹی کا نفاظ پرفیومز، گھڑیاں، دھوپ کے چشمے، سائٹلیں، دودھ کی مسنوات شہد اور خجور انٹریکس نیٹ میں شامل جگرز، شرٹس، اوورکورٹ، ٹراؤزرز اور جولری کی درامد پر بھی ٹیکس کاروں، جیپوں اور کمیشل کاریم کی کسٹرم ڈیوٹی میں سات فیصد اضافہ ایف پی آر نے سرکولر چاری کر دیا اور نیا بجٹ آیا مہنگائی کا توفان لائیا خوش دودھ تین سو سے چار سو روپے تک مہنگا پیکٹ اکیس سو روپے سے بڑھ کر پچیس سو روپے کا ہو گیا پیمپرز کا پیکٹ دھائی سو سے ساڑھے تین سو روپے تک مہنگا قیمت سترہ سو روپے سے بڑھ کر دو ہزار روپے ہو گئی ٹیٹرہ پیک دودھ کی قیمت پچھتر روپے بڑھ گئی ایک لیٹر دودھ کا ڈبا تین سو ستر روپے میں فروغ ملتان میں دودھ اور تہی کی قیمتوں میں بیس روپے کلو کا اضافہ پشاور میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو روپے مہنگا قیمت دو ہزار روپے ہو گئی